اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کا بلاغ تپہ سے شروع کر رہی ہوں میرے پاس چکن ہتم ہو گیا ہوا تھا اور برگر برنز میرے پاس پڑے ہوئے تھا میں نے کہا ان کی ایکسپائری ہو جانی ہے تو ان کا میں کچھ بنا ہا لیتی ہوں پہلے میں نے کہا کہ آلووں کو بوائل کر کے ان کی ٹکیاں بناوں گے اور ان کے برگر بنا لوں گے پھر میں نے کہا نہیں یہ فرائز والے بناتے ہیں یہ ذرہ مزے کے بنتے ہیں اور یہ میں نے ایک عوی عبداللہ کا عوی اور ایک عصفہ کا بنا دیا جس کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنیویل تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمینٹ بھی کیا کریں بچوں کو نا اس طرح کی جو یونیک چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہے جب کبھی چکن نہ ہونا تو میں ٹیفن میں یہ بھی بنا کے ڈال دیتی ہوتی ہیں مزیگہ بنتا ہے یہ والا جو ہوا نا فرائز والا اور یہ اسلام آباد میں چاہہانہ سے ملتا ہے برن فرائز برن سموسہ بھی ملتا ہے مطلب برن کے اندر سموسہ ہوتا ہے برن فرائز بھی ملتا ہے برن کے اندر سموسہ ہوتی ہیں تو میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا اچھا بن گیا بچوں کو اچھا لگا تو پھر اس کے بعد میں جب کبھی نہ ہو چکن پھر میں یہ بنا لیتی ہوں اور یہ بھی ہوگی تھے رات اور میرے پاس نہ قدو پڑا ہوا تھا کچھ میں نے بنا لیا تھا کل سالن میں اور ایک بڑے والا قدو پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا بچے سالن تو بلکل نہیں کھائیں گے کیونکہ جو سالن میں نے بنایا تھا وہ بار بار مجھے ہی کھانا پڑا تو یہ پھر میں نے کہا میں پکوڑے ٹائپ کچھ بنا لیتا ہوں نا بچے شوق سے کھا لیتے ہیں تو میں نے قدو کو قدو کوش کر دیا نمک میں چھل دیل ڈال لیا اور اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال دیا اس میں بانی نہیں جاتا کیونکہ جو قدو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے تو اس کو مکس کر کے ابھی ہم اس کے جلدی سے پکوڑے بنا رہیں گے اس کے بڑے مزے کے پکوڑے بنتے ہیں آلو پالک والے پکوڑے جو بڑے ہیوی ہوتے ہیں یہ بڑے لائٹ سے ہوتے ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے بڑے سوفٹ اور بڑے مزے کے بنتے ہیں اور فلیور بھی جو ہے نا کہ مکس آ رہا ہوتا ہے میٹھا نمکین تیکھا بڑے مزے کا اس کا نا مکس آ فلیور ہوتا ہے پچھے سالن نہیں کھاتا لیکن اس کے پکوڑے شوق سے کھا لیتے ہیں میں سوچ رہی کہ میں ائر فرائیڈ لوں گی تاکہ تھوڑا سہل دی ہم بھی کھائیں اور ابھی ہو گیا ہے نیکسٹ ڈی اور میں اس پا کے پاس پیٹھی ہوتی صبح کا ٹائم اس پا نے جانا ہے سکول اس کا ریزلٹ بھی ہے اور وہ اپنی حالہ کے ساتھ فون پہ لگی ہوئی ہے مبائل اس نے میرا ہی پکڑا ہوا لیکن پتہ نہیں کیا کیا پنگے کر رہی ہے وہ اس کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا آج سکول جانے کا ہے کیونکہ جس دن ہمارا بھی ریزلٹ ہوتا تھا ہمیں بہتی ٹینشن لگی رہتی تھی غصہ چلی گئی تھی سکول اور میں نے کام گا رہا تمکی عبداللہ بھی ہے آج کل گھر میں ہی کیونکہ اس کے نائت کے ایک سیمز ہیں فائنل ٹوئنٹی ایٹ کو تو پھر میں اور عبداللہ امی کی طرف آگئے تھے آج کل نا بڑا شوق ہے موبائل میں تصویریں بنوانے کا تو میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کے بعد نا دوپہر میں گھر آکے میں نے کہا میں بنا لیتی ہوں چینے والا پلاؤ کیونکہ مجھے نا گرمیوں میں رائس میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ رائس پچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے بھی گرمیوں میں بس ایزی لگتے ہیں رائس بنانا اور پلاؤ بنانے کا سب کا ایک جیسے طریقہ ہوتا ہے کے پہلے پیاز کو براؤن کیا جاتا ہے اس کے بعد جس کا بنانا ہے پلاؤ چینے کا لکایا مٹر کا چکن کا اس کو پھر فرائک کیا جاتا ہے پیاز کے ساتھ تو میں بھی اسی طریقے سے بناتا ہوں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور ساتھ نہ میں نے دودھ بھی بول کرنے کے لیے رکھ دیا تھا چھوڑے پہ کیونکہ رات کو گیس نہیں آتی اور بچوں کو میں نے دودھ دینا ہوتا ہے سونے سے پہلے تو میں نے کہ وہ بھی بول ہو جائے گا اور تھنڈا ہو جائے گا رات تک اور آج کل گیس نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا ہے نا کہ صبح آتی ہے نو دس بجے اس کے بعد بارہ بجے پھر چلی جائے گی پھر دو دھائی بجے آئے گی اس کے بعد پھر پانچ شیئے بجے چلی جائے گی اور اس کے بعد میرے حال سے شاید ساری رات نہیں آتی ہے تو پھر میں جن گھنپا میں آتی ہے نا میری کوشش یہ ہی ہوتا ہے کہ میں انہیں گھنپا میں جو ہے نا کوکنگ وغیرہ کے سارے کام کر لوں تو یہ چنے میں نے پہلے سے بوائل کی ہوئے تھے تو میں نے کہا ہی نہیں کہا میں جو ہے نا پھلاو بنا لیتی ہوں چکن بھی تھا فریج میں لیکن میں نے عبداللہ رسفہ سے پوچھا کہ میں کس چیز کا بناؤں تو انہوں نے کہا کہ آپ چنے کا بنائیں پھلاو تو اس لئے پھر میں نے چنے والا بنا لیا اور یہاں پہ نا میں ایک بات اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ظاہر ہے کہ ہر ماں باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھی سے اچھی تربیت کریں تو اور ظاہر ہے کہ ماں باپ سے بہتر تربیت بچوں کی کوئی نہیں کر سکتا سکور میں اس آدھا بھی جو ہے نا وہ بھی بڑھے ان کے مائنڈ پر جو ہے نا افیکٹ کرتے ہیں لیکن جو ماں باپ کی دی ہوئی تربیت اور تعلیم ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اولاد سارے زندگی نہیں بھولتی ہے تو اس لئے کوشش یہی کیا کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایسی تربیت دیں کہ معاشرے میں بھی جو ہے نا وہ پرابلم کا باعث نہ بنے میں نے دیکھا ہے کہ ادگید کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود تو حراب ہیں اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اس طرح کی تربیت دی ہوئی ہے کہ وہ ان سے وچار قدم آگئے ہیں اور زیادہ کچھ تو ہم نہیں کر سکتے اپنے معاشرے کے لئے لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھے اور سلجے ہوئے بچے دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ کیسے بچے ہیں جو مام باپ نے ان کو کیا سکھایا ہوئے اور میرے بارے میں نا ایک سبی کا مطلب جو مجھے جان دے نا سبی کا ایک ماہ انسیٹ یہ بھی ہے کہ یہ میں بہت سخت ہوں بچوں کو بہت ڈانٹتی ہوں کہ ان کو جو ہے نا ہر وقت اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوں یہ وہ سارا کچھ تو میں جب دیکھتے ہوں نا لوگوں کو لوگوں کے بچوں کو تو میں سمجھ دیوں کہ نہیں میں ٹھیک کرتی ہوں اور یہی میرے سخت ہونے کی بات کہ مطلب کہ ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے بچوں کی کہ ماہوں کو سخت ہونا پڑتا ہے جس طرح کہ ان کے پاپا باہر ہیں تو مجھے ماں کی ذمہ داریاں میرے بانے دکھتے ہیں باہر ہیں کہ میرے مانے پڑتے ہیں اور کل کو مجھے یہ بات سخت ہونے پڑے گی کیا وہ بات سریکل تھا تو مانے کیا تریبیت مطلب ان کو اچھائی کا برائی کا پتہ اس لئے جو سخت سمجھتے ہیں مجھے وہ سمجھتے رہیں ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ اپ ہے میں کسی کا مائنڈ جین نہیں کر سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں ان کو سینے سے بھی لگا کے رکھتی ہوں ڈانٹنی کا ٹائم میں ان کو ڈانٹتی بھی ہوں مطلب بہت زیادہ آور بھی ڈانٹ دیتی ہوں کبھی کبھی لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ میرے بچوں نے کبھی بھی چیز کو برا نہیں سمجھا اور وہ میرے ڈانٹنے کو بالکل نیگٹیو میں نہیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ اقصہ میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کے ڈانٹنے کے وجہ سے بچے سہمے رہتے ہیں یہ وہ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ میرے ساتھ ہر بات باہر کی شیئر کرتے ہیں سکول کی شیئر کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو وہ شیئر کرتے ہیں کوئی چیز پوزیٹیو ہو نیگٹیو ہو انہوں نے ہر بات میرے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے مطلب جب تک انہوں نے میرے ساتھ شیئر نہیں نہ کر لینی انہوں نے سونا نہیں ہے کہ سونے سے پہلے انہوں نے پورے دن کی باتیں مجھ سے شیئر کرنی ہوتی کہ آج یہ ہوا ہم نے سکول میں یہ کیا یہ ہو گیا ہمارے دوستوں نے ایسا کیا یہ وہ سارا کچھ اور کوئی پرابلم بھی ہو جائے وہ بھی میرے ساتھ ہی انہوں نے شیئر کرنی ہے اور مجھے اتنا بھی یقین ہے کہ لپاک جو ہے نا ان کو نیک بنائے گا کیونکہ لوگ نماز میں کوئی کچھ مانگ رہا تھا کوئی کچھ مانگ رہا تھا اور میں ہر نماز کے بعد دس یہی دعا کری ہوتی ہوں کہ اللہ پاک میرے بچوں کو نیک بنانا اور اللہ پاک جو ہے نا وہ ہر ماں کی دعا قبول کرتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر چالیس اولیا بھی چلا کاٹ رہے ہونا اور وہ بد دعا کریں تو اگر ایک ماں دعا کر دینا تو اللہ پاک ماں کی دعا قبول کرے گا تو لاؤ بھی میرا بن گیا اور باتیں بھی بہت ساری ہو گئی ہیں ابھی میں جو انا ابھی ویڈیو کا اینڈ کروں گی ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ اندھانے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملیں اب ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ